چیزیں یہ ہم کریں گے کل کا شو پسند کرنے کا بہت شکریہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے کل کا شو پسند کیا کل رات میں میں تین تھکیوی تھی لیکن پھر بھی میں نے پورا شو دیکھا ساڑھے بارہ تک میں نے پورا شو دیکھا اپنا اور واقعی میں مادیا دید اپنے بریلین جاپ ماشاءاللہ شی وہ سو کانفیڈنٹ اور وہ اتنی اچھی طرح سمجھا رہی تھی تو ایڈونٹ نو اپنی اچھی طرح سمجھا رہی تھی اور لوگوں نے بہت پسند کیا اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپریشید بھی کیا پکچرز بھی ڈال دیئے ہیں بنا کے بہت بہت شکریہ اور ایک سوال کا جواب آپ لوگوں کو کیر کرنا چاہوں گی میرا پورا پیل بھراوہ ہے یونی پاف مصلاح ایک ایشو بن گیا یہ یونی پاف اب میں آپ کے ایک بات بتاؤں یونی پاف ایک نام ہے ماجرین کا یونی پاف صرف ماجرین ہے لیکن کونسی ماجرین ہے یہ ماجرین پام آئل سے بنیوی ماجرین ہوتی ہے اور آپ جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہو آپ ویجیٹیبل شوٹننگ لے لو پام آئل سے بنیوی شوٹننگ لے لو یا ماجرین لے لو that's the same یونی پاف صرف اس کا پاکستان میں ایک نام رکھ دیا گیا ہے یہ پروڈکٹ یہ ماجرین ہی ہے ٹھیک ہے پلیز آپ لو کلیر ہو جائیے اپنے مائن میں اس بات کو کلیر کر لو کہ یونی پاف ماسٹر پاف یہ ایک ماجرین کی خصم ہے اور ویجیٹیبل شوٹننگ یا ماجرین وہ آپ ساری چیزیں یوز کر سکتے ہو پاکستری بنانے کے لیے بہت کنفیشن ہے آئی وڈ نیور ایڈوائز کہ آپ لوگ پاکستری بنانے کے لیے مکھن یوز کرو لیکن مکھن آپ نہیں میں نہیں سنبھال پاتی نہیں سنبھال سکتے ہو آپ خاص کر ایسی گرمی کے سیزن میں تو ایمپوسیبل ہے اور مکھن سے اگر آپ پف پیس پی بنائیں گے ایک اور بات آپ کو بتا دوں اس میں آپ کو اتنی آسانی سے بیل کے آپ نے فلنگ کی اور بیلا اور بیلنے کے بعد کٹا اور دھڑا دھڑا آپ نے بیک کر دیا مکھن کے لیے آپ کو مکھن ہو یا وہ جو گھی والا پروسیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھی میلٹ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو تھنڈا کر کے اس کی برف کی ٹریز میں ڈال دو اور پھر اس کا اوپر جو مکھن آ جائے اس کو نکال کے یوز کرو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو تین چارڈ فولڈنگز کے درمیان جیسا مدیا نے ایک فولڈنگ کی دوسری کی تیسری کی چوتھی اور پھر ڈال دیا نا ویسا نہیں ہے آپ کو ہر فولڈنگ کے بعد آپ کو فریج میں اس کو ایک گیلے کپڑے سے کور کر کے آدھا پونا گھنٹا ریسٹ دینا پڑتا ہے اگر آپ بٹر سے بنائیں تو یہ یاد رکھئے گا ورنہ آپ نہیں سنبھال سکو گے وہ فولڈنگ میں ہی سارا بٹر بہ جائے گا بھار اور وہ خالی ہوگا آپ کا میدہ ٹھیک ہے تو بس یہ چیز آپ کو مجھے آج کلیر کرنی تھی کہ یونی پاف is available at empress market اینی گوڈ بیکری جہاں سے آپ اپنا ڈیلی کا سامان خریدتے ہو جس سے آپ کی واقفیت ہے زیادہ بیکری سے آپ اگر ان کو ریکویسٹ کرو کہ بھائی ہمیں پاف بیسٹری گھر پہ ٹرائے کرنی ہے آدھا کلو دے دو ایک کلو دے دو وہ بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ ایمپریس مارکٹ کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ازگر بھائی کی دکان ہے وہاں پہ آپ کو میل چاہتی ہے ٹھیک ہے اور آج ہمارے پاس چار واؤچرز ہیں پی سی ہوتیل کے ٹھیک ہے تو پی سی ہوتیل کے چار واؤچرز ہیں ہمارے پاس اور آپ کو سوال بتاؤ بیٹا ٹھیک ہے آج کا سوال آج کا سوال یہ ہے آپ کو بتانا ہے ہماری جو مسالہ ککنگ کلاسز رمضان کلاسز آ رہی ہیں وہ کون سے دن کرنے جا رہے ہیں ہم تو یہی آج کا سوال ہے آپ کو بتانا ہے مسالہ ککنگ کلاسز کسی ہوتیل میں کب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ آئیے نا جلدی جلدی آکے رمضان کی ساری چیزیں سیکھیں انرولمنٹ شروع ہے ہم ریجسٹریشنز ہاف سٹارٹڈ اور یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں پی سی ہوتیل میں بھی ہو رہے ہیں میرے سے تو بہت لوگ میری کلاسزز میں جب آتے ہیں تو پوچھ رہے ہوتے ہیں ریجسٹریشن کا تو میں تو بتا دیتی ہوں کہ یا مسالہ پہ آ جائیں یا پی سی پہ جا کے کروائیں تو آپ لوگ بھی آئیے بکرز بہت اچھا موقع ہے کہ آپ لوگ آئیں اور لائیس ککنگ دیکھیں چکھیں ہمارے ساتھ لنچ کھائیں ہمارے ساتھ چائے پیئیں بہت اچھا موقع ہے پھر آٹیگرافز لیں پھر تصویریں نکالیں سیٹیفیکیٹ ملے گی آپ کو جو آپ نے کورس کیا ہے پورا اور آپ کو ایک گفٹ ہیمپر بھی ملے گا مسالہ کی طرف سے تو جلدی جلدی کیجئے کوئی اتنا وہ نہیں ہے ایک دن پورا دن بتا رہی تھی آپ کو پورا دن جس ان کلاسز ہیں آپ میرے ساتھ رہیں گے صبح دس وجے تک شام پیچھے چلتے ہیں اپنی کاؤنٹر کی طرف اچھا جی یہاں پہ کیا پکڑا ہے یہاں پہ چھولے اُبل رہے ہیں اچھا جی آپ لوگ کو ہم سے ملاقات کرنی ہے تو ایک اور موقع آپ کو دیا جا رہا ہے اکتیس اور پہلی اکتیس میں اور پہلی جو اچھا جی آپ کو ٹھیک ہے مسالہ فیملی فیسٹیویل آپ کو پتہ یہ اتنا بڑا فیملی فیسٹیویل ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بکہ آپ کو پتہ یہاں اور کیا ہے بچے بچارے کہاں جاتے ہیں ہم لوگ کہاں جاتے ہیں تو یہ اتنا زبردست فیملی فیسٹیویل ہوتا ہے جہاں آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہو کھانا بھی بہت سارا ہوتا ہے آپ کھا سکتے ہو گیمز بھی ہوتے ہیں پلے ایریا بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے اور پلس ہم لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے ہم سے آپ لائف ککنگ بھی سیکھ سکتے ہو اور میں نے تو کل جو اپنی ریسپیز دی ہیں وہ سب رمضان سے ریلیٹر دی ہیں تو آپ نے آنا ہے اکتیس کو یا پہلی کو جیسا آپ لوگوں کو سہولت ہو ساتڈے اور سنڈے انشاءاللہ تو ہم بھی آپ کا بہت زیادہ انتظار کریں گے کہ آپ سے وہاں پہ ایکسپو سینٹر میں اکتیس اور پہلی کو ملاقات ہوگی ٹائمنگز ابھی ہم کو نہیں بتائے کہ ہمارے کیا ٹائمنگز ہوں گے وہاں پہ لیکن ایکسپو will be open from 10 in the morning till late night تو آپ لوگ جس وقت بھی آنا چاہا اور ٹائمنگز ہم اپنے 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 شو میں پھر آپ کو جیسا ہمیں بدا چلے گا ہم بتا دیں گے آپ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی پہلی ریسپی کی طرف آج کی جو میری پہلی ریسپی ہے وہ بن رہے ہیں آلو ٹھیک ہے اور مزی کی بات جو اس آلو کی ہے آپ کو پتہ ہے آلو میں مٹاپا نہیں ہوتا ہے you can have آلو مطلب ہم کہتے ہیں کہ آلو کھانا ہے مٹاپا ہے جب بھی میں ڈائیٹ پہ کسی کے تھو گئی ہوں ایک آلو allowed ہوتا ہے لیکن not french fries not fried تو آج کی جو آلو کی بھجیاں ہم بنا رہے ہیں this is without oils سب میں بڑی بات تو مجھ جیسے بھی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ڈائیٹ پہ جانے کا وہ بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے break بھی آ چکی ہے break لیتے ہیں break سے واپس آتے ہیں اور آکے اپنی پہلی ریسپی سٹارٹ کریں گے صبح دیسی ناشتے کی آلو کی بھجیاں سٹرٹ کریں گے آپ کو یہی مسالہ ماننگز کا پیج ہے خدایہ روز بتاتی ہوں please آپ لوگ بہت زیادہ fake pages پہ جا رہے ہو کیا وجہ ہے روز پیج بتاتی ہوں اپنا پھر بھی وہاں پہ لائن لگ رہی ہے please ان پیجز کو چھوڑ دیجئے اور یہ ہمارا پیج ہے یہ لوگو ہے یہ دیکھ لیجئے مسالہ ماننگ لکھاوا ہے سب کچھ ہے پھر کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور اس وقت ہم پیج میں ہیں دو لاکھ ایک سٹھ ہزار سکسٹی ون تھاؤزن تری ہنڈرڈین تھرڈی سیون لائکز ہیں یہ ہمارا پیج ہے کچھ میسیجز شامل کروں گی لیکن اس وقت نہیں پہلے آپ نے اپنی مین جو ہمارا کام ہے اس پہ اچھا آلو ٹھیک ہے میں نے لے لیے چار آلو تقریباً ایک پاؤ ڈیڑ پاؤ لے لے ہو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور جس طرح سے بھی موٹا کٹا ہے موٹا کٹ لو تھوڑا ٹائم لگے گا گلنے کے لیے میں نے چونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے آلو کو اتنی باریکی سے کٹھوایا تھا اس طرح سے ٹھیک ہے اتنی باریکی سے کٹھوایا تھا میں نے آلو کو چونکہ جلدی گل جائے اچھا آلو میں میں نے شامل کر دیا ہے ایک ڈیڑ کا پانی اور یہ باریک کٹے وے آلو ڈال دیئے اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں چند چیزیں اور کور کریں گے اور بس اس کو چھوڑ دیں گے کوپ کرنے کے میں ٹھیک ہے اس میں جائے گی کلونجی تین چوتھائی چمچ ٹھیک ہے ہلدی چھوڑی چلی گئی چھوڑی 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 اس کے بعد اس میں جائے گا نمک تین چوتھائی چمچ کٹی وی لال مرچیں ایک چائے کا چمچ بھر کے ٹھیک ہے اور بس ہم اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی سی دیر بعد جب آلو آدھے گلنا شروع ہو جائیں گے تو میں اس میں ایک چوپر رائس کیا وہ ٹماتر ڈال دوں گے یہ رکھا گیا اگر آپ نے اس وقت ٹماتر ڈال دیا تو آلو اگر پندرہ منٹ میں گلے گا تو ٹماتر ڈالنے کے بعد ہوگا کہ آپ اس کو کم از کم فارٹی منٹ لگ جائیں گے کھٹائی ہے وہ آلو بطنی کیا ہوتا ہے میرا تو یہی ایکسپیرینس ہے کہ وہ گلاوٹ دیر سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کر میں نے کیا کیا میں نے لے لیا ایک پاو آلو اس کو باری باری کارٹ لیں کارٹنے کے بعد کسی بھی برطن میں ڈال کے ساتھ میں ڈیرڈ کپ ایک ڈیرڈ کپ پانی ڈالیے اس کے بعد چند چیزیں جو آپ کے سامنے ڈالیے تین چوتھائی چائے کا چمچ کلونجی کارٹر ٹی سپون ہیٹھل دی تری فور ٹی سپون نمک ایک چائے کا چمچ کرشٹ کٹیوی لال مرچیں اور ادرک ٹھیک ہے بس اس کو میں کور کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ ابھی فیلال بھول جاؤ جب مجھے دیکھوں گی میں کہ آلو گلنے پہ آگے ہیں تقریبا ہاف ڈن ہو گئے ہیں تو میں اس میں ایک صرف ایک ایک چاپر رائز ٹی ٹی ڈال ڈال دی ساتھ میں ہری مرچن ڈال گی ہرا دھنیا ڈال گی گرم مسالہ پاورڈر جائے گا اور اس کو دھیمی آنچ پہ چھوڑ کے ہم کھ کریں ٹھیک ہے یہ جب آپ لوگ بزار سے جا کے پوری والے آلو کھاتے ہو تو تھوڑے سے مشی مشی ہوتے نا یہ بھی ہو جائیں گے اس وقت آپ کو لگ رہا ہے وہ بھجیا ہے لیکن وہ بالکل اسی شکل میں آجائیں گے آپ پریشان نہیں ہوئے ٹھیک ہے آجائیں دوسری ریسی پی پہ حلوے پہ حلوہ بنانے کیلئے پہلے شیرہ بنانے کے لیے ہم کو چاہیے چینی اچھا یہ جو میں نے ریسی پی حلوے کی جو میں آپ کو سکھاتی ہوں یہ میں نے ایک پروفیشنل حلوے والے سے سیکھی دی ٹھیک ہے اور یہ بلکل بہترین حلوہ بنتا ہے اس کی دو ٹپس ہیں ایک ٹپ تو یہ ہے پہلی غور سے سنیے کہ آپ شیرے کو بس اتنا پکائیں گے کہ چینی کھل جائے ٹھیک ہے دوسری بہت ضروری چیز اس میں یہ ہے کہ گھڑی دیکھ کے آپ کو حلوہ کک کرنا ہے صرف دو یا تین منٹ بس چاہے اس میں جتنا بھی پانی کیوں نہ ہو نہیں پریشان ہو نا ہے چولے پی سے پتیلی کو ہٹا دیجئے گا چولے گرم چولہ بند ہوگا اور چولہ گرم ہوگا اس پہ بھی پتیلی نہیں چھوڑیے گا پھر بھی وہ کنٹنیو ہوتا ہے کوکھو نے تو پتیلی بھی ہٹا دیجئے گا گرم چولے پی سے گھڑی دیکھ کے صرف دو یا تین منٹ پاس ٹھیک آپ کے سامنے کروں گی آجائیے اس کا شیرہ بنانے کے لیے اچھا اور ایک بات اس میں چینی کم مت کریے گا جب میں نے یہ سیکھا تھا تو انہوں نے ایک پاو پر تین پاو چینی ڈالی تھی ٹھیک ہے لیکن وہ بہت میٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ڈالیں گے دو کپ چینی ایک کپ دو کپ دو کپ چینی میں میں ڈال رہی ہوں تین کپ پانی اور اس کو میں چھڑھا رہی ہوں بریک آ چکی ہے بریک سے واپس آتے پھر اس میں ہم مزی چیزیں آٹ کریں گے صرف جاتے جاتے یہ بتا دوں میرے پاس یہاں زردے کا رنگ رکھا ہے تقریبا ایک چھٹکی یا ون ایتھ ٹی سپون لیس تین کارٹر ٹی سپون وہ بھی میں ڈال دو ٹھیک ہے اور میں ناپ کے پانی ڈال جی جناب بیلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ ماننگز اور یہاں پہ شیرہ ہو چکا ہے کچھ دیکھیں کچھ بھی نہیں کیا ابھی گھولی ہے چین بلکہ ابھی بھی نیچے زرہ زرہ سی ہے صرف چین اتنی دے شیرہ پکانا ہے دو کپ چینی اور تین کپ پانی کا کہ بس چینی میلٹ ہو جائے چینی ڈیزول ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے پتیلی رکھ دی ہے ہلوے کے لیے اور اس میں میں شامل کر ٹھیک ہے آدھا کپ مولوی بناز پتی میں شامل کروں گی چار چھوٹی الائچی کرشت تین اور یہ چوٹی ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس میری رکھی یہ ایک کپ سوچی تقریبا ایک ہی پاؤ ہے ٹھیک ہے ایک پاؤ یا ایک کپ سوچی یہ میں اس میں ڈالوں ہی ذرا سا گرم ہو جائے چولہ ہی بند تھا اچھا یہ چینی گھل چکی ہے بس دیکھیں کتنا پتلہ ہے شیرہ اس کو میں نے کر دیا ہے بند کیا کیا تھا دو کپ چینی تین کپ پانی اور پینچ آف زردے کا کلر چک ہے ایک کپ سوچی سوچی کو ہم بھونیں گے صرف دو منٹ دو سے تین منٹ بھوننے پس اس سے زیادہ بھوننے کی ضرورتی میں بلکل آپ کے سامنے کروں گی دو تین منٹ پکاؤں گی شیرہ ڈال کے اور بلکہ دو ڈھائی منٹ بکاؤں اس کو ایک نظر مار لیتے ہیں آلو کو تھوڑا سو سخت پانچ منٹ بعد کماٹر ڈال تین یہاں پہ بادام پہ پہ میرے پاس کیورا وارٹ رکھا گا کیورا نہیں پسند گلاب سے بڑا چھپ لی رہ رہ رکی گلاب سے آپ باہر جا کے کھاتے ہو صبح ناشتہ اتوار والد یا سیٹرڈی کو مزا تو بہت آتا ہے زہری بات ہے لیکن آپ سوچو میں نے کتنی دفعہ نوٹ کیا ہے جب ہم ناشتہ باہر جا کے منگ وات ہیں یا کر تے ہیں تو آلو کے وہ لوگ چھلکے تک نہیں اتارتے ہیں چھلکے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگاؤ اب آپ گھر میں بنائیے اور محنت بھی نہیں مزی کی بات ہے کوئی محنت بھی نہیں چلیں جی بس مجھ تو ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو آرہی ہے اس کی زیادہ براؤن تھوڑی کرنا ہے بسم اللہ رمان رحیم بکل نہیں گھب رہے مجھے پتہ ہے بہت زیادہ ہے یہ تین کپ پانی آج اتفاق سی میری گھڑی میں سیکن نہیں ہے خیر اب میں اس کو اتار کے زہر شفت کر دوں ہی ٹھیک ہے میں اس گرم چولے پہ بھی نہیں رکھوں گی کیورا واتر دو منٹ بعد اتار مطلب جب ہم چولا بند کریں گے نا اس وقت ڈالیں گے تا کہ خوشبوسی میں رہ ورنہ خوشبو نکل کم ہو جاتی ہے بہت اچھی طرح سے آپ خود حیران ہوں گے خوشبو جب جب میں اس کو بن کروں گی آپ کو دکھا دوں گی کہ یہ کتنا پتلا ہے خوشبو ایک منٹ دیدو بیٹا خوشبو 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 دالنا ہے یہ دیکھیں کیا حشر میں چھوڑا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھیک ہے ویسے ہی آگیا نا بالکل آجائے گا یہ اوپر گھی ہے یہ دیکھیں یہ اتنا تو چاہیے اور وہ جب آپ سرف کرتے ہو نکالتے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کیوڑا ووٹر تھوڑے سے بادام پستے میں ابھی ڈال رہی ہوں ظاہری بات بازار والے تو نہیں ڈال کے آپ کو دیں گے نا ہم ڈال لیں ٹھیک ہے نہیں ڈال نہیں ڈال دیکھ لیں شکل اوکی ایک دفعہ علو پہ آجائیے پیز علو میں میں نے بلکل کیا ڈال دیا تھا ٹماٹر اور گرم مسالا پاوڈر اور میں نے تھوڑی سی چیٹنگ کیے کیا کیا بتا رہی آپ کو یہ دیکھ آگئی شکل ابھی اور تھوڑا سا اور سکھاؤں ہوں ہی ذرا سا ٹھیک ہے پوری کے ساتھ ایسے ہی اچھا لگتا ہے تھوڑا باتا رہی ہوں ذرا سا آپ نے اس طرح کر دیا جلدی ہو جائے گا وانا آپ اس کو چمچ سے توڑتے رہوگے ٹائم لگے گا بس یہ دیکھ ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ہری بھینچے ہرا دھنیا مج جائیے بہار اپنا بنائیں اس سندے کو سب بنائیے چنے جی اوکے تھرڈ ریسیپی پہ آتے ہیں حلوہ کمپلیٹ ہے آلو بلکل ریڈی ہے بس دم پہ پانچ منٹ چھوڑ رہی ہرا دھنیا ہری مرچن ڈالنے کے بعد چولا بڑ کر دیں ٹھیک ہے آپ دیکھو اس میں ایک ٹراب تیل نہیں گیا اوکے آجائیے چھولے پہ اوکے اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے چنے چاہیے ہمیں ایک پاؤ ٹھیک ہے ناشتے کی جو سبزی ہوتی ہے جو سالن ہوتا ہے اس کے لئے آپ موٹے والے چنے مت لے جب بھی چنے خرید چاہو میں نے تو بڑے موٹے چنے لینے ہی چھوڑ دی کیوں آپ کو ریزن بتا رہی ہوں اس میں مزہ ہی نہیں ہوتا زائقہ ہی نہیں ہوتا بڑے لگتے بس لیکن ٹیسٹ ان میں ہوتا ہے دیکھیں کتنے چھوٹے باری چنے اس میں چھوٹے چھوٹے کوئی بھی چھولے بنالیں کسی بھی چھوٹے 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 اچھا میں رات پانی میں بھگو دیا پوری رات چھوٹ دیا صبح میں میں نے پانی جو کافی سارا سوڈا تھا ون ٹی سپون وہ پانی ڈسکارٹ کر دو چھوٹے اچھی طرح سے دھولو اور اس کو پتیلی میں ڈالیں ساف پانی کے ساتھ فریش وارٹر کے ساتھ اور اس کو بائل کرو اتنی دیر بائل کرو کہ چھنا آپ کا گل جائے یہ دیکھ چھنا گل جائے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں سٹاک باقی ہے ذرا سا آدھا کپ جتنا سٹاک رہ جائے ٹھیک اوکے اب ہم لیں گے تیل مولوی کوکنگ آئل جائے گا اس میں کوٹر کپ اور اس میں ہم فرائے کریں گے پیاز دو ٹیبل سپون پیاز ڈال کے بس فرائے کر زیادہ پیاز ہی چلی اس کو ہم کرنا ہے براؤن آپ دیکھیں ہلو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھ آگیا نا کیا پانی اس میں بھرا بھرا تھا لیکن آپ کو نہیں گھبران ہے جس طرح میں نے بتایا ہے دھائی سے تین منٹ شیرہ ڈال کے پکائیے ہلاتے چاہیے پکا لیجئے دھائی سے تین منٹ چولہ بن کریں تین منٹ کے بعد اور فورا اس گرم چولے پیسے ہٹا کے برابر میں رکھ بس اور بھول جاؤ اس کو دس پندہ منٹ بعد اس کو کھولو اس کنسسٹنسی پہ خود ہی آجاتا ہے اس کو ایک نظر مار لیتے تا کہ اس کو بھی ہٹا لیں یس ڈال زیادہ نہیں سکھانا پرفیکٹ ٹھوڑا ٹھوڑا ٹائم لگے گا جب تک ہمیں اس کو پیج کی طرف کیوں نہیں آجائے ٹھیک ہے پیج پہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہے ایک دفع پھر یہ مسالہ مارننگ کا پیج ہے اور یہ ہمارا لوگو ہے اور اس پیج کو آپ کو لائک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پیج کو آپ لائک کریں گے 2 lakh 61 thousand and 393 likes ہے ہمارے اس پیج کو آپ کو لائک کرنا ہے کتنی دفعہ سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ایڈز ہمارے پیج میں مٹ ڈالا کرو یہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے پیج نہیں ہے سمجھ جائیے اس سے پہلے کہ آپ کو بلوک کر دیا جائے ہمارے پیج پیج پر سیدہ سوبیا آسیم آنٹی کین can we use margarine insta آپ نے جو margarine کا نام لکھا ہے وہ آپ use مت کریے گا ٹھیک ہے وہ نہیں ہوگی use وہ بہ جائے گی بھار آئیشہ رحمان اسلام لیکم آپ پیج اپلوڈ یور ریسیپیز یور شو آسم بہت شکریہ سیدہ سوبیا آسیم آنٹی کین بی یوز آپ نے دو دفعہ یہ میسیج لکھا میں آپ لوگوں کو کتنا بولتی ہوں ایک دفعہ میسیج لکھا کریں آج کے بعد اگر کسی نے میرے پیج پہ ریپیٹ کیے میسیج میں وہ میسیج نہیں پڑھوں جواب بھی نہیں رکسانہ طالب سلام آپ خوش رہیں بس آپ مجھے اچار بنانا سکھا دیں آرہ اچار it's coming maybe next week ٹھیک ہے مروہ علی نے تصویر ڈالی ہوئی ہے آصف نوید ولید آصف آپ جان میں فیس بک کی میں نے فالودے کی سوئیاں بنائی پوچھی تھی بنانی پوچھی تھی پتہ نہیں کیا آپ نے لکھا میں فالودے کی سوئیاں بنانی پوچھی تھی پلیز بتا دیں بیٹا پرسو سکھائیے دوسری دفعہ پڑے افسوس کی بات سیدہ صوبیہ آپ نے ایک میسج کو دس دفعہ لکھا ہے سارے بیچاروں کے اور جو جنیون ہیں ان کے سارے میسج نیچے چلے جاتے ہیں کیا قصور ہے اچھا جی یہاں پہ بریک بھی آ چکی ہے پیاز لال ہو رہی ہے تو ٹھیک پیاز ہونے دیتی ہوں آرام سے ہوتی ہے جب تک ہم بریک لے کے آجاتے آکے کنٹی کرتے ہم بیک دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ ماننگز اور مسالہ ماننگز میں ہم بنا رہے ہیں چھولے کا سالن یا چھولے کی بچیا جو بھی آپ کہ رہے ہیں یہ دیکھ لیجائے پیاز ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے لال کر لی اور میں چھولا جلا رہی ہوں واپس سے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہوں اور مزید پیاز لال نہ ہو کالی نہ ہو تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور مسالے مسالے میں جائے گا نمک تقریبا 1 ٹی سپون لیول یا آدھا ٹی سپون ہیٹ ٹھیک ہے بھناوا کٹاوا زہیرہ 1 ٹی سپون لیول یا ہاف ٹی سپون جو ریسیپی کارڈ میں آدھا چائے کا چمچ بھرا واہ دونوں میں نے لیول ڈال دیا ٹھیک اچھا ایک چائے کا چمچ کٹاوا بھناوا موٹا موٹا دردرا سا دھنیا ٹھیک اور میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اچھا آپ کی مرضی ہے آپ چلی پاوڈر ڈال دو یا آپ کی مرضی آپ کرش ریٹ پیپر ڈال دو میرے سامنے پیاز لال ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے اس میں ڈال شروع کر دیا مسالے مسالے میں میں نے کیا ڈال زرہ سی کالونجی کوٹر ٹی سپون کالونجی اور میں نے اس میں شامل کیا ایک چائے کا چمچ لیول بھناوا کٹاوا زیرہ ایک چائے کا چمچ بھناوا کٹاوا دھنیا ذرا سی کالونجی آپ کو میں نے بتا دی گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ تھوڑا سا سٹاک ڈال کے اس کو بھونے یہی والا جب چھولے تیار ہو جائیں گے تو اس میں آپ اوپر سے ایک ٹیبل سپون آم کا چار ڈال سکتے وہ اور وہ ڈیفرن فلیور ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون ایک کری ڈال دو اور تھوڑا سو مسالہ ڈال دو تو اس سے بڑا اچھا سوندہ 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 ٹیس آنے لگتا ہے بعض لوگ پسند کرتے ہیں بعض لوگ نہیں کرتے ہیں آپ کی مرضی آپ کو میں سوندہ بتا دی اچھی طرح مسالہ بھون لوں گی چنے ڈال کے بس ہر دھنیا ہری مرچے ڈال کے دم پہ چھوڑ رہی ہو اس کو بھی ہم ہلکا ہلکا سا میش کر لیں گے پوریوں پہ تھوڑی سی اوپر کے لیے بچا لیے میں نے ذرا سا رکھ پڑا تھا کیوں زیادہ کریں ٹھیک اس کو میں کور کر رہی ہوں تھوڑا سا اچھا سافٹ ہو جائے گا ایک یا دو دفعہ پوٹیٹو مسher اس پہ زیادہ نہیں کر نائے ٹھیک اچھا ایک سوال کا جواب میں دوں گی جو میرے پیچ پہ بہت جنیون قسم کا سوال تھا یہ کویتا سیری کمار نے لکھا ہے from vietnam hi آپا how are you i'm writing from vietnam yesterday you mentioned about the method of melting ghee instead of unipuff can you tell me for 400 grams unipuff how much quantity of ghee should i use to make the substitute because i never see vegetable shortening here please help because i'm missing puffs while staying here now i can make better you take 1 kg of ghee okay 1 kg melt and warm it will be please be careful okay it will come to room temperature and add butter sorry sorry add cubes and see it float فلوٹ ہونے لگتا ہے مکھن بن کے you remove that and throw the discard the water پھر اس کو آپ فورا نہیں لگانا پھر اس گھی کو جو بٹر آ جائے گا اس کو تھوڑی سی دیر آپ فریج میں رکھے سیٹل ہونے دو تاکہ وہ ہلکا سا اس کے لگانے کی قابل ہو جائے and then ٹھیک ہے اچھا جی اور پڑھیں گے آپ کے کافی سارے میسیجز ہیں تیل گرم کرنے رکھ رہی ہوں یہاں پہ پوریوں کے لیے بریک بھی آ جکی ہے بریک سے واپس آتی ہوں آپ کو آ کے پوریوں کا ڈو بتاتی ہوں لیکن جاتے جاتے آج کا سوال آپ سے کرتے ہوئے جاتے ہیں آپ کو بتانا ہے جس سے آپ جیت سکیں گے چار واؤچز ہیں آج ہمارے پاس پی سی ہٹیل کے تو آپ جیت سکیں گے پی سی کے واؤچرز آپ کو صرف یہ بتانا ہے مسالہ کوکنگ کلاسز کون سی تاریخ کو ہونے جا رہی ہیں بس یہی آج کا سوال ہے مسالہ ایم لکھیں اپنا نام اپنا پزہ اپنا شہر کا نام لکھیں ٹریپل ایٹ ون پہ بھیجیں with your NIC number دیکھ رہے ہیں ملتے ہیں بریک کے پاس دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ ماننگز اور بن رہا ہے دیسی ناشتہ بن کیا رہا ہے بن چکا ہے بس اب گرم گرم پوریاں فرائے کر رہی ہوں اچھا پوریاں ابھی ایک میسیج میں پڑھ رہی تھی نادیا عثمان کا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے یا نیدہ عثمان نے پوچھا ہے کہ میں جب بھی پوریاں بناتی ہوں تو وہ بیس سے تیس منٹ کے بعد بلکل سخت سی ہو جاتی ہے اوور فرائنگ کر رہے ہو آپ دیکھو what I am doing I just fry نکالو اور مطلب یہ ہم کوئی کرسپ تھوڑی چاہیے تو خستہ سوفٹ ہونی چاہیے نا اور اس کا آٹا میں نے کیا کیا تھا دو کپ میدہ لیا تھا اور آدھا کپ گہوں کا آٹا اس میں ضرور ملا لی جائے گا اس سے پوری سوفٹ ہوگی چمڑا نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اب زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہو دو کپ میدہ آدھا کپ گہوں کا آٹا جو آپ نومل لوٹی کا آٹا ہوتا ہے یا فائن آٹا لے لو وہ ڈال دیا آدھا چھائے کا چمچ نمک اور سادے پانی سے اس کو گھون لیا اور دو دو بہت زیادہ نہ نرم ہے نہ بہت زیادہ سخت ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے گھوننے کے بعد ذرا سا تیل لیا تھا میں نے میبی ون ٹیبل سپون اور جب وہ دو فارم ہو گیا تو اس کی اوپر میں نے ایک ٹیبل سپون تیل دالا تھا ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون تیل دالا تھا اور اس کو پھر اچھی طرح سے گون کے کلنگ چڑھا کے میں یہاں لے آئی تھی اور سب میں بڑی بات کہ اس کو گوننے کے بعد آپ کو چھوڑنا ہے ایک گھنٹہ لازمی ریسٹ دی جائے گا پس یہ بھی ہو گیا چنے بھی ہو گئے ہیں ہمارے ذرا سبس توڑ لیجئے زیادہ نہیں کرنا ہے اس کو بلکل بھی بچے سو گھنٹہ لازمی ریسٹ ذرا سا ویٹ کر رہی ہوں کہ تیل اوپر آ جائے اچھا میں جب بھی میں پوری فرائے کرتی ہوں میں کبھی بھی خوشکا نہیں لگاتی ہم لوگ کیا کرتے ہیں پوری میں بھر کے میدہ لگا رہے ہوتے ہیں اس سے تیل خراب ہوگا آپ کا آپ تھوڑا سا تیل آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں کاؤنٹر پہ میں نے تھوڑا سا مالوی کوکنگ آئل ڈالا ہے پیڑے بنائے اس میں میں نے اس طرح سے اس کو لگا لیا ٹھیک ہے اور آپ میں اس کو بیل رہی بس اس سے زیادہ میں نہیں فرائے کروں گی کوئی کچھی نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں یہ میں نے آنے سے پہلے کیا تھا یہ دیکھیں سوفٹ پوری میری سوال ہی نہیں ہے کیوں ہوگی سب تیل تھوڑا گرام ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سپلیش کریے گا اس کے اوپر تیل اچھی طرح نکال لیجئے اور ایک چھنی پہ رکھ نکال لیے تاکہ پھر بھی جو ایکسیس تیل ہے وہ نکل آئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا تیل بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے آپ کیا گیا؟ رکھا لیجئے ملکار نکال کوئی سوڈا وڈا کچھ نہیں ڈالتی میں ٹھیک ہے جی ہم جا رہے ہیں بریک پہ بریک سے واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں جب تک کتنی بنا سکتے ہیں بریک میں کہیں نہیں جاہیے جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ ماننگز اور مسالہ ماننگز میں ہم بنا رہے ہیں گرمہ گرم پھولیاں ٹھیک ہے اتنا ماشاءاللہ اچھا آٹا ہوا ہے آپ دیکھو اور کوئی کیا ہے گی وہ آپ نے سرا سا تیل ڈال دیا ہے ٹیبل پہ وہ خودی سپریڈ ہو رہا ہے ای 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 ہوپ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا ضرور ٹرائی کی دیئے یہ چاروں چیزیں بعض لوگوں کے گھر میں روایت ہوتی ہے کہ عید کے دن بھی صبح ناشتہ ہوتا ہے اس دن آپ بنائیں گھر پہ یہ کلون جی اچھا یہ نہیں سمجھئے گا کہ پتہ نہیں کیا ہے لگ گئی ہے میدر گریبی تھی تو میں نے دھر رکھا تھا ڈالی نہیں اس میں چلیں جی I think its enough الحمدللہ کون کہتا ہے سخت ہو جاتی ہیں پوریاں سوال ہی نہیں ہے اور آپ دیکھو دو کپ میدہ آدھا کپ آٹے میں کتنی ساری بنتی ہیں اور ابھی اور چار بچی ہیں ٹھیک ہے اگر کسی چیز کا ریکاپ چاہ رہے ہو تو ابھی ریکاپ بریک آئے گا تو آپ بلکل جا کے نوٹ کر سکتے ہو کوئی چیز مس ہو گئی ہو ورنہ آج کا شو آج رات ساڑھے دس ریپیٹ ہوتا ہے اور کل صبح چھے وجہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہو اور ایک اور بات سوال کا جواب دیجئے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ مسالہ کوکنگ کلاسز رمضان سپیشل جو ہم کر رہے ہیں وہ کب ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ بتانا ہے آپ کو اور آپ کو ریکویسٹ بھی کرنی ہے اگر جو بھی انٹریسٹڈ ہے مسالہ کوکنگ کلاسز میں بہت تیزی سے سیٹس ہماری بھر رہی ہیں تو لیمیٹڈ ہے نیچرلی اتنا سب تو نہیں اکومنڈیٹ کر پائیں گے تو آپ کو یہاں پہ یا پی سی ہوتیل جا کے اپنا ریجسٹریشن کرانا ہے اور جب بھی آپ ریجسٹریشن کے لیے آئیں گے یہ خیال رکھئے گا کہ آپ کو فائف تھاؤزن روپیز لے کے آنا ہے جو وہاں کے چارجز ہیں اور نائی سی کارڈ کی کاپی ٹھیک ہے اوکے بریک آوئی چلیں ریکیپ بریک ہے تو آپ چل کے ریکیپ بریک دیکھئے میں یہاں بنائی لیتی ہوں پوریاں اور پھر آتے ہیں آپ کے پاس بریک کے بعد موسیقی 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 اس سے پہلے کہ میں پیج پہ آؤں آپ لوگوں کو پھر سے آج کا سوال ریپیٹ کر رہی ہیں اور ابھی میں پیج پہ ایک سوال پڑھ رہی تھی اور سے تو سنیے کہ آج کا سوال کیا ہے کسی نے یہ لکھا ہے کہ واپس سے سوال بتائیے کہ مسالہ ککنگ کلاسز کی ریجسٹریشن کے لیے جو آپ فری پاسس دے رہے ہیں ہم مسالہ کی ککنگ کلاسز کے لیے پاسس نہیں دے رہے ہیں آپ کو اگر آپ کو مسالہ ککنگ کلاسز کرنی ہے تو آپ کو خود آکے اپنا نام لکھوانا ہے اور ریجسٹر کروانا ہے ہم آپ کو آج جو انام دے رہے ہیں وہ پی سی ہوتیل کے دینر واؤچر ہیں ٹھیک ہے ہما زینب نے لکھا ہے آپا I love you you are simply great awesome and the list go on your recipes are excellent I always get the best result thanks a lot آپا you are the best teacher for us بہت شکریہ مدیا عمران اسلام علیکم آپ کی آج کی recipes بہت اچھی ہیں میں انشاءاللہ ساتیڈے کو بناوں گی thank you so much بہت شکریہ بیٹا آصفہ صیف چٹھا کالر ہے میرے ساتھ السلام علیکم وآلیکم السلام جی فرمائیے کیا کہیں گی مجھے آپ کا شو بہت پسند ہے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں بڑی مہربان میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو پوریاں ہم دو بناتے ہیں یہ بہت سخت ہو جاتی جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو میں نے اس کا پوچھنا تھا یہ نرم جیسے ہوتی ہیں آپ کے سامنے بنایئے بیٹا آپ کے سامنے ہر چیز بتائیے آپ لوگ اوبر فرائی کرتے ہیں اس کو کڑک کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ کچھی ہوگی کچھی کیوں ہوگی آپ نے ڈیپ فرائیر میں ڈالی تیل گرم ہے پوری باریک بلیوی ہے فٹا فٹ نکال دار ذرا سی پھول گئی آپ نے نکالی زیادہ کڑک کریں گے وہ سخت ہو جائے گی آپ ان کو ہاتھ لگائیں بلکل کوٹن ہے اور میدے میں آٹھا شامل کر لیا کرو میدے میں دو کپ میدے میں آدھا کپ آٹھا شامل کر لو نرم رہیں گی جانے تینکیو ٹھیک ہے جانجا ویلکم بیٹا خوش رہو آپا ہاں ایو آپا پلیز میری ایک پرابلم سالف کر دیں پلیز ریڈ ویلوٹ چیز کیک میں آپ نے دو پیکٹ کریم چیز لکھی ہے میرے پاس جو کیم چیز ہے وہ ٹوینٹی فو کیوپز کا پیکٹ ہے میں کتنی یوز کروں اور دوسری بات میرے پاس چھوٹا الیکٹرک آون ہے کیا اس میں بھی سیم ٹائم اور ٹیمپریچر ہوگا جو آپ بتاتی ہیں آپا پلیز ضرورا جی بلکل وہی ٹیمپریچر ہوگا اور دوسری بات یہ کہ ایک آنس کا ایک کیوپ ہوتا ہے تو آپ سولہ کیوپز لیں گے اگر میں نے دو کیوپ بولے تھے ساری دو پیکٹس بولے تھے تو آپ سولہ کیوپ لیں گے چوبیس نہیں لیں گے چوبیس کا مطلب ٹو مچ ہے ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اس کا مطلب ٹھیک ہے اس کا مزان شروعن اس کا مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا مزانہ کیا خرہ ٹھیک ہے اچھا جی بریک آگئی ہے چھیک ہے ہم بریک سے واپس آتے ہیں آگے آکے کنٹنیو کرتے ہیں کہیں جائے سیو ویڈکم اپا ویڈکم اسلام تینکیو سو مچ آپ نے میری فرمائش بوری کر دی اور لکی لی آج آپ کی کال بھی لگ گئی میں کچھ سے ٹرائے کر رہی تھی کہ میں آپ کو تینکیو کہہ سکو نہیں نہیں میری دیوٹی ہے بیٹا تھوڑا دیر صویر ہو جاتا ہے لیکن کر دیتیوں اپا اپنے ماشال اتنا سب کچھ سکھا دیا ہے کہ پیکٹ کے مسالوں سے بھی جان چھڑا دیئے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا بنا ٹھینکیو ٹھینکیو سو مچ آپا ویلکم جی خوش رہی ہے انجوائی کیجئے کافی سارے لوگ میسج کر رہے ہیں حلوہ کی ریسیپی ریپیٹ کر دیں شاید لائٹ نہیں تھی اور سے سنیے ایک پاو سوجی کتنی لیتی ایک کپ بھر کے ٹھیک ہے دو کپ چینی تین کپ پان آدھا کپ بھی آدھا ایک دو تین یہ یاد رکھ لو آدھا کپ بھی ایک کپ سوجی دو کپ چینی تین کپ پانی ٹھیک ہے آدھا ایک دو تین یہ ریشیو ہے ٹھیک ہے آدھا کپ بھی آپ نے گرم کیا اس میں آپ نے چار چھوٹی لائچی توڑ کے ڈال دی اور ایک کپ سوجی ڈال کے خوب اچھی طرح دو تین منٹ بھونا کہ اس کی پیاری سی سوندھی سوندھی خوش بھوانے لگتا ہے پھر دوسری طرف آپ نے ایک ساس پین میں دو کپ چینی تین کپ پانی اس میں ذرا سا ییلو زردے کا کلر ڈال کے اس کا شیرہ بنانا ہے شیرہ کتنی دیر پکانا ہے تین سے چار منٹ کی چینی گھول جائے بس پھر آپ نے کیا کرنا ہے جہاں آپ نے سوجی بھون لی اس میں آپ وہ شیرہ ڈال دو اور چلاتے جاؤ صرف گھڑی دیکھ کے دھائی سے تین منٹ ٹھیک ہے دھائی سے تین منٹ کے بعد آپ چولہ بند کر دو اور جو پتیلی جس میں آپ نے بنایا ہے اس کو ڈھک کے چولے سے ہٹا دو چولے سے ہٹا دیجئے گا وانہ وہ گرم میں پکتا رہے گا ٹھیک ہے چولے سے ہٹا دیجئے گا وہ آپ کو اس وقت بہت ڈر لگ رہا ہوگا کہ پکل یہ تو پانی ہے آپ کے سامنے کیا ہے میں نے پانی رہے گا تین منٹ چار منٹ بہت ہے اس کو تین منٹ اتارنے کے بعد آپ دس منٹ بعد اس کو کھول لیجئے اور آپ دیکھئے کیا کنسسٹنسی آگئی ہے ٹھیک ہے بادام پستے ڈالیں کیورا ڈالیں زافران ڈالیں گلاب ڈالیں ساری آپ کی مرضی یہ کالر ہے میرے ساتھ السلام علیکم ہلو ساری اکمہ چاہلے آپ پہ جانے دیکھیں الحمدلللہ مجھے ساتھ ساتھ سکنجی چھے جی کیسے آپ دیکھیں آپ کی آج دیکھیں میں چھیک ہوں الحمدلللہ آپ پوریوں کی جو ہے اچھا بچا پوریوں کے لئے ٹھیک ہے آپ جائیے ٹی وی میں بلکل ٹی وی تک جاؤں ٹی وی تک جاؤں پھر بتائیے گا جی جی میں بلکل بتا آپ کو پوریوں کے لئے میں نے دو کپ آچھا ایک اور سوال تھا اچھا وہ ان کے سوال پر یاد آگیا ابھی ہم میں پردائی تھی کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ پوریوں میدے کے ساتھ ہم چکی کا آٹا بلکل کر سکتے ہیں کوئی سب ہی گہوں کا آٹا استعمال کر لو چکی کا کر لو فائن آٹا کر لو کوئی سبھی کر لو ٹھیک ہے دو کپ میدہ لینا ہے آدھا کپ اس میں آپ گہوں کا آٹا ملائیں گے کوئی سب ہی آٹا گہوں کا دو کپ میدہ آدھا کپ آٹا آدھا چھائے کا چمچ ناماک مکس کر لو پانی سے نیم آرام سے جو ٹاپ وارٹر ہے اورڈنری ٹاپ وارٹر سے آپ اس کو گون لوں گون کے اور آٹا نہ بہت زیادہ نرم گوننا ہے نہ بہت زیادہ سخت گوننا ہے درمیانہ گوننا ہے گوننے کے بعد آپ اس کو گیلے کپڑے سے کر کے چھوڑ دو آدھا گھنٹا ایک گھنٹا چھوڑ دو میں نے تو گیلہ کپڑا بھی نہیں کیا تھا کھلنگ سے کور کر دیا تھا ابودابی سے کال رہے السلام علیکم وارکمہ السلام آپا جی مومنہ کیسی ہیں ہاں ٹھیک ساتھ آپ کیسی ہیں الحمدللہ بہت 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 شکریہ آپا thank you a million نہیں نہیں ایسا نہیں بولیں میں اسی دل دن کا انتظار کریں کب کب آپ مجھے یہ سکھائیں گی چلیں الحمدللہ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں نے کافی لوگوں کی آج فرمائشیں پوری ہو گئیں الحمدللہ بہت بہت شکریہ میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے آج میں کسی ہاں میں بناوں گی حالہ کہ میرے تبیر ٹھیک نہیں ہے مگر کسی ہاں میں کھڑکے میں آج میرے بچوں کے لئے بنانا چاہ رہی بہت شکریہ آپنا بہت دعا کریں آپا ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامل سہت اور شفاہ دے گا انشاءاللہ thank you so much for being with me and for calling me all the way from Abu Dhabi خوش رہی ہے اچھا پوریاں کو بتا رہی تھی آپ نے تھوڑی دیر اس کو ایک گھنٹہ چھوڑ دیا پھر آپ اس کی پیڑے بنائیے تیل میں یا گھی میں آپ کی مرضی ہے جس میں فرائے کرنا ہے میں نے مولوی کوکنگ اویل میں فرائے کیا تھا پھر آپ نے اس کی پیڑے بنائے اور میدہ لگا کے نہیں بیلیے تھوڑا سا آپ نے مولوی کوکنگ اویل کاؤنٹر پہ ڈال دیا اسی میں آپ نے ایک ایک پیڑا بہتے گئے اور آپ نے بیل لیا بیلنے کے بعد اچھا اس کا جو ایک بہت زیادہ ضروری ٹپ ہے تیل بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہو اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں درمیان تیل پہ کریں گے اور اس پہ جب آپ پوری بیل کے ڈالیں گے تو چمچ سے تیل اس پہ سپلیش کرتے جائیں تو پوری پھولتی ہیں اور زیادہ دیر نہیں فرائے کرنا ہے وہ سخت ہو جائیں گی بس ڈالنا ہے ہرڈ لی ایک منٹ فرائے کل ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں بوری کھانے اور بوری کھانے میں کل بوری وائٹ روست بناؤں گی ایک ثابت مرگی لے کے مغوا کے رکھ لی جیگا ایک کلو کی میرے ساتھ بنائیں کے ٹھیک ہے کالر بھی ہیں میرے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام آپ کیسے آپ مغوا آتا ہے میری آواز تک لی آئی پتہ نہیں کچھ ڈسٹربنس ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد لائن میں جی بولیں آپ کیا کہیں گی آپ نے جو آس مغوا پرائے بہت اچھ میں پرائے کروں گی ضرور تینک یو جی ضرور کریے گا آلی اور آواز آرہی 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 چلیں تینک یو سو مچ خوش رہی آرہ مہربانی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کل ہم بوری روست بنائیں وائٹ روست بنائیں سابر چکن کے ساتھ اور کل بنے گا لوکی کا حلوہ اور کل ہم بنائیں گے بوری فرائے جالی والی چکن جالی فرائے ٹھیک ہے وہ ہم بنائیں گے تو آپ کل بشک دو مرگی مانگوالی جے ایک آپ مانگوالی جے گا بارہ ٹکھڑے کی وی ایک آپ سابت مرگی بنائی گا تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ دینر کے لیے اپنا دینر تیار کر لیں ٹھیک ہے جی اور آگے بھی میرا خال سے بہت اچھا آپ لوگ سبزیاں کہتے ہوں میں بہت مزی کی آپ کو پرس سبزی سکھا رہی ہوں گوار کی سبزی بہت 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 مزی کی جیسی میرے سسرال میں بنتی تھی چینی ڈال کے بہت مزی کی املی کے جوس کے سبزاد تو دیکھتے رہی گا مسال ماننگز اور پیچ پہ تصویریں ڈالیں یونی پف کا مسئلہ جا پڑکوں کو میں نے حل کر دیا بہت ساری طریق بتا دی تو آپ پھر ٹھیک ہے کالر ہیں میرے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام آپ کی حال ہے الحمدلللہ آپ کسی ہیں بہت اچھا پروگرم کرتی ہیں بہت شکریہ اور ماشاءاللہ چھے میں سب سے لے کے افضار کرتی ہیں آپ کا پروگرم آتا ہے تو میں چاہتے رہتی ہوں بہت کچھ چیچھا ہے اللہ 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 لگی زندگی جی بہت 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 مہربانی آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ مجھے بس دعائیں چاہیے آپ لوگوں سے میرے دعاوں میں ہمیشہ مجھے ہمیشہ دعاوں میں شامل کیا کریں بہت مہربانی it's time to wind up the show of winners announce کریں گے of course PC کے آج ہمارے پاس جی کون سے vouchers ہیں بیٹا آج جو آپ winners ہیں وہ ہمارے ساتھ بتا رہی ہوں آپ کو PC کے آج کی جو ہماری کالر تھی شبانہ انہوں نے جیتا ہے PC کا voucher اور Clifton سے ہے Mrs. Zarar Uzma from Karachi Naveen Bilal from Karachi زہری بات Karachi والوں کو دینا ہے because PC hotel karachi میں ہی آپ چار وں کو بہت بہت مبارک ہو مسالہ چینل سے آپ کو فون آ جائے گا پھر آپ کو آ کے یہاں سے واؤ کہیں گے مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مسالہ اللہ حافظ موسیقی ادھرک کو دو کپ پانی کے ساتھ شامل کر دیں پھر انہیں ڈھک کر پکائیں یہاں تک کہ آلو گل جائیں اور میش ہو جائیں چنے کا سالن اجزہ چنے رات بھر بھیگے ہوئے دھائی سو گرام سوڑا بائی کارب ایک چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ بھنا زیرا آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مش تین چوتھائی چاہ کا چمچہ گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ پیاس دو عدد چنے کو سورا بائی کارب کے ساتھ رات بھر کے لیے بھگو دیں اور اگلی صبح اسی پانی میں اوبال دیں اب تیل کرم کر کے اس میں کٹی پیاس فرائی کر لیں پھر نمک بھنا زیرا کٹی لال مش گرم مسالہ اور کٹا دھنیا شامل کر کے اچھی طرح فرائی کر لیں اب اس میں ابلے چنوں کو بچی ہوئی یخنی کے ساتھ ڈالیں اور ڈھک کر پکائیں یہاں تک کہ وہ گل جائیں اب انہیں میش کر لیں آخر میں کٹا ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈال کر پوری کے ساتھ سرف کریں حلوہ اجزہ سوجی ایک کپ گھی آدھا کپ چینی دو کپ پانی تین کپ زردے کا رنگ ایک چٹکی ہری الائچی تین عدد بادام اور پسٹس سلائس دو کھانے کے چمچے ترکی تیل گرم کر کے اس میں ہری الائچی اور سوجی کو دو منٹ اچھی طرح فرائی کر لیں اب اس میں دو کپ چینی اور تین کپ پانی کا بنایا ہوا شیرہ اور زردے کا رنگ شامل کر کے چمچہ چلاتے ہوئے تین منٹ پکائیں پھر اسے نکال کر بادام اور پسٹس سلائس چھرک کر سرف کریں پوری اجزہ میدہ دو کپ آٹھا آدھا کپ نمک آدھا چھائی کا چمچہ ترکی ایک پیالے میں میدہ آٹھا اور نمک کو مکس کریں اب اسے پانی کے ساتھ درمیانی نرم دو گون دیں اور ڈھک کر تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر اس کے پیرے بنا کر سوسر سائز پوریوں میں رول کریں اور گرم تیل میں ڈیپ فرائی کر لیں